بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم اور عداب جناب کافی دنوں بعد آج پروفیسر جاز پراچہ صاحب میرے ممہانے اور کچھ اہاں باتیں کرنا چاہتے ہیں جیو پریوٹیکل سیچویشن کے بارے میں جمہو کشمیر کے بارے میں پاکستان کے بارے میں جاز پراچہ صاحب ویلکم ٹو مائی شو برشو بیر صاحب اچھا اور اس سے پہلے میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب پراچہ صاحب آپ مارے خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کچھ تو سامنے ہیں کچھ جو ہیں ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سیمن کینگز لندن میں ہم بیٹھو ہوئے تھے دو ہفتے پہلے اور ایک چھوٹی سی میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ صورتالہ سے بھنتی جا رہی ہے کہ لوسی کے اس طرف دشتگردی یا ملٹر سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہو رہی تھی وہ لوگ تو نہیں مان رہی تھے لیکن اس کے بعد بڑا واقعہ ہوا جو آپ نے مجھے بتایا تھا جب میں نورس آف دی کنٹری گیا ہوا تھا کہ ایک سسلے میں مجھے آپ نے کہا تھا کہ ایک کرنل صاحب ایک میجر صاحب ایک ڈی ایس پی صاحب اور ایک ویسے سپائی جو ہے نا وہ دشتگردی کا شکار ہوگی ٹھیک ہے جی مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤس سیری سٹیز اس کا پس منظر کیا ہے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تین آدمی اتنے عام آدمی ایک جگہ کٹھے ہوگی ہوں اور یعنی چانے کی کٹھے ہوگی ہوں کیوں ہوگی ہوں اور جن گولی جلانے والوں کو ملٹانٹس کو پتا چل گیا یا ہم موجود ہیں کسی نے کسی جگہ مخربی کی گی کسی نے کسی جگہ کوئی کام ہوا ہے سو فلور is yours بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس اپ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو واقعات اوپر نیچے ہو رہے ہیں مختلف جہوں پر جو یہ واقعہ ہوا جس میں کہ ایک کرنل مارا گیا میجر اپنا کوئی میجر مارا گیا اور ڈی ایس بی مارا گیا کشمیر کا انڈین ہیلڈ کشمیر کا تو اس سے پہلے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو راولہ کورٹ میں ایک کشمیری مارا گیا جس کا نام بہت سے نام تھے لیکن ایک نام اس کا ریاض بھی تھا پاکستانی کشمیر میں تو اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ جو ہے تو منی لانڈرنگ کرتا ہے وہ جو ہے تو ٹیوریسٹ کو سپورٹ کرتا ہے انڈین سائیڈ کشمیر کے اوپر پیننشل ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے کاؤنٹر کے طور پہ یہ سامنے آیا ہو یہ واقعہ لیکن ڈاکس اب آپ دیکھیں تو دنیا میں پیدر پہ بہت سے واقعات ہو رہی ہے اور یہ ٹیوریزم کے حوالے سے ہی اس قسم کی مطلب باتیں مختلف مثلا میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں انڈیا اور کینیڈا کے بیچ میں جو چل رہا ہے آپ دیکھئے کہ انڈیا میں جی ٹوینٹی کی سمٹ ہوتی ہے جی ٹوینٹی بہت بڑا نام ہے جی ٹوینٹی کے مطلب دنیا کی بیس طاقتور مملکتوں کا ایک پورم ہے اور اس کا مین ایجنڈا جو ہے وہ ایکنومکس کے گرد ہے دنیا کی اکانومی کے گرد ہے اور آپ دیکھیں یہ انڈیا کے لیے اس خطے میں ایک عزاز تھا کہ اس کو مذبانی کرنی پڑی اس ایونٹ کی اب آپ سوچیے کہ وہ ایونٹ جو کہ ایکنومک کے لیے تھا ایکنومی کے لیے تھا اس ایک فورم میں جہاں امریکہ آیا مرطانیہ آیا بہت سے ممالک جو کینیڈا آیا یہ سارے ممالک کی شرکت ہوئی اور شرکت ہونے کے ساتھ کیا ہوا کہ جس کو کیا کہنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا کا رویہ کینیڈا کے وزیراعظم کا رویہ جسٹن ٹروڑو کا رویہ اس کے ساتھ موڈی کا رویہ مطلب بہت زیادہ خوشک تھا آپ دیکھئے تو وہاں پہ زیادہ مطلب ان کے درمین گرمجوشی نہیں پائی گئی اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آخری اس سے وہ خطاب بھی نہیں کیا جسٹن ٹروڑو نے اور نہ صرف خطاب نہیں کیا بلکہ آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جہاز خراب ہو گیا دو دن جہاز وہاں پہ رکا رہا تو نہ انہوں نے کوئی ایسی ریکرسٹ لاؤنچ ہی اور نہ انڈیا نے ان کو کوئی آفر دیا تو یہ خوشک جو رویہ چل رہا تھا اس کے دیکھتے ہی وہ جب واپس گئے تو انہوں نے جسٹن ٹروڑو نے وزیراعظم جو ہے کینیڈا کا انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ سے بات کرتے ہوئے انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا کہ ایک انڈین نیشنلسٹ تھا سکھ تھا جس کو ہلاک کیا گیا اور جس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے یا انڈیا کے اداروں کا ہاتھ ہے اور پھر انڈیا نے اس کو تردیر کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک طرف جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جو کہ انڈیا کے لئے بہت بڑا عزاز ہے بلکہ اس سے پہلے انڈیا کا جو ہے سجارہ چاند پہ لینڈ کرتا ہے چاند کے نوت پہ یہ بہت بڑا اس کا ایک قد کارٹ بڑھانے کے لئے ہے اس دنیا میں یہ بہت بہت بڑا عزاز ہے نا چوتھا ملک ہے اور اس جہاں پر یہ لینڈنگ ہوئی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تو یہ بہت بڑا عزاز ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے انڈیا کو دنیا کی پانچوی ایک سپر پاورز یا سپر ایکونمی بنا رہی ہیں سپر ایکونمی تو ہرڑی ہے لیکن ساؤت میں دنیا کے جو دو پوز ہیں ایک نوت ساؤت تو نوت کی سائٹ پہ تو یورپ اور امریکہ وغیرہ ہیں اور ساؤت میں یہ انڈیا چائنہ پاکستان یہ ممالک ہیں تو ساؤت گلوبل ساؤت کی طرف اس نے قسم کا اس توجہ کو ڈائیورٹ کیا اور پھر آپ دیکھیں تو یورپینز کو بشمول امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہی اس وقت میں کہ وہ چائنہ کے مقابلے میں ایک طاقت کوئی کھڑی کرے اب وہ طاقت انڈیا کی شکل میں اور جی ٹوینٹی کی جو سامٹ ہوئی ہے بہت سے چیزیں کٹھی کر رہی ہیں آپ نے آپ نے راولہ کورٹ کے قطر کا ذکر کیا پھر آپ نے کینیڈا میں انہوں والے قطر کا ذکر کیا اس کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپلومیٹس کو نکالا گیا دونوں طرف سے انڈیا نے انہوں نے نکالا انہوں نے بھی نکال دیا تو معاملات انہوں کافی بگرتے جا رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ضرورت ہے کہ کینیڈا میں قطر ہونے والا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کریمہ بلوچ نام کے خاتون تھی یہ بلوچ نیشنس تھی اس کو بھی وہاں پر مارا گیا تھا وہ ارزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے جنشوں نے مارا رہا تھا لیکن کمی بیک ٹو کشمیر میں چاہتے ہیں کہ پہلے باقی اس کا ذکر کر لیں کہ یہ جو کرنر صاحب اور میجر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب جن کو مارا گیا اس کا پاس منظر کیا کیا آپ وہی بیانٹ کر رہے ہیں اتنی بیانٹ کرنے کے بعد بلکل 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 ڈاک صاحب جو ہردیب سنگ نجر جو مارا گیا کینیڈا میں انڈین الزام لگاتے ہیں کہ اس کو پاکستان اس کے پیچھے پاکستان کا بھی ہاتھ ہے پاکستان مطلب وہ الزام لگاتے ہیں اب اس کی تذیر قردی دونی باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہردیب سنگ کو جو کینیڈا میں مارا گیا اس کو پاکستان نے دبائی پیجا اور دبائی سے پاکستان لے کر گئے اور پھر وہاں پہ اس کو جو بھی آہ انسٹرکشنز ہی اس کے بعد دوبارہ دبائی کیا اور دبائی سے ہوتا ہوا وہ کینیڈا پہنچا یہ اس کا روٹ بتایا گیا ہے اور پھر وہاں پہ اس کو نیشنلیٹی مل گئی آہ تو جو مطلب ہے کہ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگدم سے نیشنلیٹی بھی نہیں ملی اس کا تین بار کیس ریجٹ ہوا اور پھر انڈیا میں ایک 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 ویڈیو چل رہی ہے بلکہ ورنڈ وائیڈ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس دوزار سترہ کی ہے وہ ویڈیو جس میں وہ ہردیب سنگ نجر جو ہے وہ فائرنگ ایک اے فورٹی سیون سے جو کہ کہنینا میں بین ہے اس سے فائرنگ کرتا ہوا دکھائی جا رہا ہے بلکہ اس کے بیگراؤنڈ میں ایک دوسرا شخص بھی نظر آ رہا ہے تو گویا لگتا ہے اس کو گویا ٹریننگ ہو دے رہا ہوں اصل میں ڈاکٹر دیکھیں تو یہ جو انہوں نے الزام لگایا جسٹن ٹرورو نے جو الزام لگایا ہے اس کے اپنے لہجے میں اس کا اعتماد نہیں ہے کیونکہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ کوئی پتا ہے دنیا میں جو فائیو آئی جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس کی لینویج میں فائیو آئی ان کا ایک گروپ ہے امریکہ برطانیہ کینیڈا نیوزلین اور آسٹریلیا یہ پانچ مالک کی گروپ ہے فائیو آئی تو وہ فائیو آئی کو لگتا ہے کہ انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا یا ان سے وہ انفارمیشن نہیں شیئر کی اور انہوں نے یہ پارلیمنٹ سے یہ بات کر کے کہہ دی یہ تو سپارتی سطح پہ ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ پہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے سفیروں کو بھی نکال لیا ڈپلومیٹس کو بھی نکال لیا میرا اسفار یہ پھر آتا ہے کہ یعنی جو کچھ ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو انتناگ میں ہوا اس کے ساتھ کیسے لنک جوڑ رہے ہیں آپ انتناگ سے دیکھیں جو جو آزادی کی لہرے جس کو آزادی یہ کہتے ہیں وہ چل رہی ہیں تو اگر پنجاب میں خالصہ خالصہ کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو آپ کشمیر کی تحریک سے موازنہ اس کا کر سکتے ہیں کہ جیسے انڈیا کو کشمیر میں Üljaya ہوا ہے اسی طرح سے انڈیا کو خالصہ یا پنجاب میں Üljaya جا رہے طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو کشمیر کا اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں نہیں لیکنڈیویلپنٹس کر رہے ہیں انہوں نے 370 ریوک کر دیا 35 اے اپنے آئین کو اس کو چینجز کر دی تو انہوں نے اپنا وہ بنا لیا اب یہ تو ان کا سیل پورشن ہے تقسیم کی روح سے پنجاب تو ان کا حصہ ہے اور پھر یہ آواز اٹھانا کہ جی سکھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے روک صاحب آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی پاپولیشن 1.4 بلین ہے اور سکھ پاپولیشن اس میں صرف دو فیصد ہے سکھوں کی آبادی انڈیا کی 1.4 عرب کی آبادی میں صرف دو فیصد ہے اور اس دو فیصد میں بھی انڈیا نے دو بار وزیراعظم بنے منوہن سنگھ پانچ سال کے لیے دس سال وزیراعظم رہے جو کہ سکھ سے بلان کرتے تھے اسی طرح سے گیانی جیل سنگھ جو کہ پانچ سال تک صدر رہے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے پاس بڑی آلہ پوزیشنز ہیں وہ اس کا حصہ ہے اسٹائبشمنٹ کا جو آپ نے کہا تھا نا کہ راولہ کورٹ میں بھی قتل ہوا شاید آپ یہ آپ کے ذہن سے نکل کی بات کہ مختلف جگوں پر ان لوگوں کو مارا گیا ہے سوک والا ذات کشمیر میں اور پاکستان میں مختلف شہروں میں کچھ بچے کے لیکن کچھ کو مارا گیا ان لوگوں کو جو کہ کسی لحاظ سے انڈیا میں یا کشمیر میں دستگردی سے لنکڈ تھے یا فنڈنگ پروائیڈ کرتے تھے یا اسلا پروائیڈ کرتے تھے یہ بات شبائی کی ہے پاکستان کے اندر لیکن یہ فیکٹ ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پر ہوا ہے راولہ کورٹ میں ہوا یا مختلف جگوں پر جس کا میں نے ذکر کیا سب کا نام بتانا شاید ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا بدلہ جو ہے لیا گیا ہے انتناگ میں دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیورشن کی بہت اشد ضرور تھی یعنی انڈیا نے آپ نے کہا جیت مٹی کا ذکر کر دیا چاند پر پہنچنے کا ذکر کر دیا اور انڈیا کی ہائی پروفائل کا آپ نے ذکر کر دیا تو اس کو دوسری لفظوں میں یہ کر کے ڈیورشن کی کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تو آپ اس کے بارے بھی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سب ڈیورشن کا جو آپ نے کہا تو وہ تو ایک سٹیٹیجی ہے وہ دنیا میں چلت کر رہتی ہے جیسے کئی لوگ جو ہے تو جو پاکستان کرکٹ کا میچ ہارا جس برے طریقے سے ہارا اور انڈیا سے ہارا اس کو بھی لوگ اسی طرح کا ایک انگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جس کو کہہ کر دیا ہے ڈیسٹریکشن ٹیکنیک سی جی ٹونٹی سے دنیا سے تو آپ نظر نہیں اٹھا سکتے جی ٹونٹی سے دنیا کی نظریں لیکن پاکستانی عوام کی نظریں اٹھانے کے لیے لوگوں کو کرکٹ کا بتا دیا کہ جی اتنی بری شکست ہوئی اور وہ لوگ کرکٹ پہ ہی بات کرنے لگے عوام کی حد تک تو کم از کم یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے 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 اس کی حد تک بھی وہ چیز دب کے رہ گئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان آرہا وہ بھی ایک سٹریٹیجی کے لیے ایسے وہ تاکہ ڈیورشن ہو جائے ڈاکس اب میں اس کے اندر کوئی کانسپریسی نہیں رہا ہوں لیکن جو میں بات کر رہا ہوں جو باتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں اور مختلف حلقوں میں ہم سنتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف ٹیکنیکس کی جاتی ہیں اس طرح سے مثلا یہ جو آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک کشمیری ہے جس کا دعوی آئے کہ میرا طرف جے کے ایل ایف سے ہے اور کمانڈر رہا ہے جیل میرا آئندیا کی جیل میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے انتناک میں اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت جلدی سرچیکل سٹرائکس ہو سکتی ہیں اور اے بی سی اس نے نام لیا کہ کچھ لوگوں کو ٹارگل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا یوشنگ انڈیا ریٹیلی ایٹ دیکھیں ڈاکٹر ساب یہ تو ہے وہ جیسے آج کل وہ ایک آپ دیکھتے ہیں موی جلے یہ آئی فار این آئے تو یا بدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب چلتا ہے جو آپ نے کشمیری ریاض کی ہم نے بات کی کہ وہ مارا گیا والا اکورٹ میں ایک سکھ سکھ بھی مارا گیا ہے اس کا کلیکشن بھی یہ جو اردیب سنگھ نجر تھا کینیڈا والا اس کے ساتھ یہ سب لنکٹ چیزیں ہیں کیونکہ یہ سب خالستان کی تحریک کے لیے کام کرے تھے اور پھر جو آپ نے ابھی بات کی جیسے کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں تو یہ کڑیاں تو ملتی ہیں ایک جگہ پہ آکے ایک بات کہی ہے کسی نے انٹر نیٹ ورک کی بات میں نے دیکھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کانیڈا کا ذکر کیا تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کپور صاحب ہے اس پر کو موڈی کپور یہ کہتے ہیں کہ موڈی ڈوڈی 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 ڈیوڈی 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 کہہ رہے ہیں کیا بھئی جو کچھ ہوا ہے اگر انہوں نے کیا انڈیا نہیں تو اس بیک فائٹ میں اسا بالکل نہیں سمجھتا ہوں ڈوڈی ڈوڈی کیا بھئی سمیٹ میں اس کی بلکل لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کے کیا کہنا چاہیے ووڈ بینک پولٹکس ہے مطلب اس اینگل سے ایک مکتبہ فکر ہے جو اس طرح سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو جب دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ یہ کہتا ہے جسن ٹرودو کا والد تھا جو کے وزیراعظم یہ سٹریجی اختیار کی آپ یاد کیجئے یہ ایٹی فور فائیب کی بات ہے نائیٹین ایٹی فور فائیب کی بات ہے کہ جب یہاں پہ اپریشن بلو سٹار ہوا تھا پنجاب میں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر مطلب چار پائنچ سو سکھ مارے گئے تھے اور ساٹھ ستر سو کے فوجی بھی انڈین مارے گئے تھے پھر اس کا بدلہ لینے سکھ نے اندرا گاندی کو وزیراعظم تھی جو اس کے بعد گارتے انہوں نے قتل کر دیا تھا تو اس وقت ایک سکھ تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا وہ خالصہ چلا گیا کینیڈا اور اس کے والد اس کے والد وزیراعظم مطالبہ کیا کہ اس کو آپ حوالے کریں ہمارے کیونکہ وہ یہاں پہ مطلوب بہت سے پولیس کو بہت سے فوجیوں کو اس نے مارا تھا اور وہ چلا گیا تھا وہاں سے کھلے آپ دھمکیا دے رہا تھا اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم انڈین پلان گرائیں گے اب پلان منصوبے کو بھی کہتے اور پلان ایر اور پلان کو بھی کہتے اور اس نے پبلک لی کہا تھا مطلب اس کے سنٹنس چھوڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی انڈین جہاز گرائیا گیا جس میں ڈھائی کن سو لوگ مارے گئے تھے پلان اور پلان میں فرق ہے نہیں جب انگریز میں پلانشیٹ کرتے ہیں بہت سا ٹائم ہم نے سپینڈ کر دیا کینیڈا پر اور اس کی پلیسی پر میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں ساؤت ایشیا پر کیونکہ کچھ اس طرح کی باتیں سنی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا انڈیا کچھ ایسی بات کرے یا سٹرائکس کرے یہ بھی ہو ستا ہے کہ جنگ بات بھی ہو رہی ہے تو اس پر میں کیا کہتے ہیں سورتحال تو بہت خطرناک ہے اور بہت خوفناک ہے اگر آپ افغانستان میں طالبان دیکھیں اور انڈیا کے موجود حالات دیکھیں اور پاکستان میں جو انڈریسٹ ہے جو نہ صرف پولیٹیکل ہے بلکہ اکنومکل بھی ہے تو اس صورتحال میں بہت خوفناک اس کے نتائج برامد ہو سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جلتا ہے انڈیا نے تو الزام کسی پر نہیں لگایا لیکن اندر یا اندر کوئی کچھڑی تو پک رہی ہے جس کے نتائج جیسے آپ نے سٹریجی سٹائیک کی بات کی اور ماضی میں ہو بھی چکے ہیں ایسے سٹریجی سٹائیک اور ہم دیکھ چکے ہیں وہ اور ابھی جو ہے تو پچھلے دن ہو جو ایک انڈیا میزائل بھی چلا گیا تھا پاکستانی سائیڈ پہ تو مطلب وہ انہیں پھر اس کے غلطی سے پائر ہوا بہرحال مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ صورتحال تو تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خطے میں ہونے والا ہے اس خطے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یعنی آپ لیسے سے کہتے ہیں اسکریت کے لیے سے ملیٹنسی کے لیے یا یا ایک لیمیٹیڈ وار کے بارے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے بھی مختلف حملے ہو رہے ہیں سیاسی تنظیموں پہ بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے تو پہلے کی بات ہے پہلے 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 تاپوز مومنٹ پرستون تاپوز مومنٹ ہے انہوں نے جو درنا دیا اسلامباد کے قریب آکے اور یہ سب خوفناک بہت خوفناک نشانے اور انہوں نے جو باتیں کی پاکستان کے حوالے سے جو دو باتیں کی بہت امپورٹنٹ ہے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ غیر ملکیوں کا کوئی فوجیوں کا گروپ آیا تھا جس کو پاکستانی جنرلز نے جب بریف کیا تو پرستونوں کے قبائل کا ذکر کرتے گئے ان کے علاقے میں کہ یہ ہمارے جس کو کہتے ہیں حافظ جنرل جو ہے حافظ منیر حافظ منیر چھیک ہے تو انہوں نے ابھی ایک جو بات کی پچھلے دنوں کہ جی افغانیوں کو اپنے احسانات یاد دلائے تو اگر دیکھیں ہم لوگ اسلام کو اپنے لیے جو اور توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں اب حافظ آپ کو حافظ کہا جاتا ہے حافظ ان کے نام کا حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی اس پہ کسی کو نہیں نہ پہنچ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس کو نہ کہیں تو وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں اس کے بدلے میں کہا جائے جو نیازی کہتا تھا میر جاپر میساد پھر ان کو برہ لگتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے سرٹیفیکشن سے پرہیز کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ مطلب احسان جت لائیا شاید خورانی بھی پڑھی کہ حل جزا اور احسان اللہ بے احسان آپ ایک بات مس کر رہے ہیں جو کہا اٹھ کہ آف خوش اٹھو نہیں ہو کہ ان کو ازی دی جاری ہے پاکسان کی روایت ہے کہ آنے والے آرمی چیف کو آپ سمجھ گئے نا میں کوئی لنف سے غلط نہیں کہا چاہتا لیکن جب جانے بڑا چلا چاہتا تو کچھ اور بھی دو تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو پتا اچھ کہ یہ پاکسان جو چترال ہے پاکسان کا اچھ بنا 1973 میں لیکن جمہ کشمیر کا ایک پروٹیکٹو ریٹ تھا وہ ساتھ تو وہاں پر بھی تالبان نے قبضہ کر دیا مختلف جگوں پر آپ کو یہ پتا چیز کا نکل دی ہے کہ جس کو واق خان کہتے ہیں واق خان کی پتی وہاں پر بھی تالبان کی بڑی سٹرانگ پریزنس ہے گلگیت بلکسان اور اس کو بھی نظریں اگر ہمیں یہ پتا تو ہزارہ انڈیا والوں کو بھی پتا ہوگا دیکھیں دوکس خان کی پتی کا جو آپ ذکر کیا یہ پتی مجھے پتا نہیں بیس پچیس تیس کلومیٹر کی چوڑی پتی ہے چیز بیس پچیس ہے کچھ بیس پچیس تیس تو یہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک زون ہے اگر نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ افغانستان کا ایک حصہ ہے جو پاکستان کے اندر تک آیا ہوا ہے اور یہ حصہ دراصل انڈیا کو بھی ہو کے ہوئی ہے اگر انڈیا دعویٰ کرتا ہے جیسے کشمیر کے اوپر دعویٰ کرتا ہے وہ گل گل بیل تسان پر دعویٰ اس کا دعویٰ ہے اور جو آزاد کشمیر اس کا دعویٰ ہے تو یہ پٹی انڈیا کو سنٹرل ایشیا کے ساتھ ملاب سے روک کے ہوئی ہے تو تالیبان جب پاور میں تھے تب بھی وہاں پہ تھے امریکہ گیانے سے پہلے بعد میں تو وہاں پہ تالیبان کی موجودگی تو رہی ہے اب یہ ہے کہ وہ بڑھ کے آگے نکل آئے ہیں یعنی وہ زیادہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اور اب جو فاتا جو ساتھ ساتھ لگتے ہوئے تو انہوں نے اس کا بھی مطالبہ شروع کر دیا ہے جو پاکستان میں زم ہو چکے ہیں قانونی طور پر پہ پاکستان نے اپنے قانون کی روح سے ان کو اپنے اندر زم کر لیا ہے وہ چاہتے ان کی واپس اپنی حیثیت بحال کی جائے یہ تو یہ ہوا مطلب یعنی اس جو دیور لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں تو وہ اس کو اس کا حل چاہتے کیونکہ وہ سمجھ دیئے اچھا جنب یہ جو میں بات اٹکی ہوئی یہ جو انفلاق میں ہوا کارنر صاحب میجر صاحب ڈی ایس پی صاحب جن دوگو نے یہ ملٹنٹ یا دیستگردی یا جو بھی ٹررزم جو آپ لفظ کہہ لیں استعمال ہوا ہے اس میں ایک آدمی کا تلق کوٹلی سے ہے اور وہ کہتے ہیں وہ وہاں پر شہید ہو گیا اور اس کے بارے میں اچھے لفاظ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس نے کہا کہنے والے نے کہا کہ ان کے لفظ میں کوٹ کاروں کو جہنم میں پہنچ آیا اور خود شہید ہو گیا یعنی خود جہنم میں جلا گیا ٹھیک ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کوٹلی سے کیا ہے تو کیسے کیا ہوگا زائر بھی بیجنے والوں نے بیجا ہوگا نہیں اس کو کوٹلی میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی یعنی اگر یہ ہم بات جانتے ہیں تو انڈیا والے بھی جانتے ہیں دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں آپ کیا سمیتے ہیں کہ اس کا کیسا اثر ہوگا دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ابھی میں نے جنرل آسیم کی بات کی حافظ جنرل آسیم کی تو اسلام کو ہم اپنے معنوں میں توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں یہ ہم غلط کرتے ہیں اس سے نہ صرف مذہب کو ہم ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیل کے ان کی زنگیے بھی دعو پہ لگا کے ان کو خراب کر کے اگر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں کشمیر کے نا کہ ان کو مجاہد اور جہاد بنا کے بھیج نا اور پہ یہ کرنا اب میں نے جو طالبان کی بات کی تو کیا دیکھیں ان کو قرآن کے حوالے طالبان سے زیادہ اسلام کے دائی اور کون ہو سکتے ہیں اور ان کو یہ بتانا کہ آپ دیکھیں آپ ہمارے احسان یاد کر رکھئے احسان یاد کہ انہوں نے افغانستان کی آبادی کو تباہ برواد کر جس وقت پاکستان کی نو کروڑ آبادی تھی آج جب پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے تو پیسے سکڑ گئی یا تو وہ مارے گئے یا وہ در بدر ہو گئے اور افغانستان کو کھنڈا رات بنا دیا یہ پاکستانی پاکستان اسٹیویشمنٹ نے احسان کیا جس کا وہ اس کو یادہانی کر رہے ہیں افغانیوں کو تو یہ اپنے عوام کے لئے تو ٹھیک ہے آپ ان کو یہ چورن کھلائیں کھلائیں لیکن افغانی اس چورن پہ نہیں پڑھنے والے ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کے زندہوں کو بیچا ان کے مردوں کو پکڑ کے بیچا ان کے بمباریا کروائیں جو خون کی رولی دو بار کھیلی گئی ایک بار رشن وار دوسری بار افغان امریکہ کی جو ٹیرر وار ہے یہ کس نے رچائی یہ فائر جو افغانی سان پہ گیا یا کہا سے گیا تو اسی طرح سے کشمیر کا جو معاملہ ہے جب ہم یہاں سے یہ لوگ بھیجے جاتے ہیں ان کو مذہب کا کھلا کے اور ان کو یہ بتا کے کہ یہ مذہب کی جنگ آپ جہنب واصل کریں گے اور شہید کریں گے آپ دیکھئے یہ جو ڈی ایس پی مارا گیا مجھے یقین ہے مسلمان تھا مسلمان ہے اس کا والد مسلمان تھا اور یہ کشمیر کا ڈی ایس پی اس کا ڈی ای جی تھا غالباً جو کشمیر پورا انڈین کنٹرول میں ہے اس کے بچے ہیں ٹھیک ہے نیوے کنکلوڈ میں نظر سمیتہ میں دیکھ رہی رہا ہوں جس کنکلوڈ بھئی کچھ نہ کچھ ہو مسلم اس وقت مجودہ پوزیشن پاکستان کی بڑی ویک ہے ایکنومکلی پولٹیکلی شوش چلی آرلی لحاظ سے کافی مزور پوزیشن پر آیا ہے اور جو آفیس ساب اچھے آپ ذکر کر رہے ہیں آرمی چیف جو ہیں وہ بھی کافی طریقے سے ابھی آدمی چیف کلابہ جو سبریم کورٹ کے چیف ہیں وہ بھی نیرے آئے ہیں کافی چیزیں ہیں جن پر چپ کلش ہے اور اکلی آسے کشم کشم ہے انسرٹینٹی ہے انسرٹینٹی کو دور کرنے کے لیے چونکہ الیکشن بھی زیارہ ٹائم پر نہیں ہوگئے تو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آر چیز کو کنٹرول میں لائے جا سکے دیکھیں میں نے آپ کو الیکشن کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ 23 میں نہیں ہونے 24 میں بھی چانس نہیں لگ رہے ہیں لیکن دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خود اپنے اندر تقسیم ہے تقسیم کا میں چھوٹی چیز مسان دیکھیں اگر پاکستان مسلم ریگ پارٹی سے آپ نواز شریف کو قید کر لیں اور مریم نواز بھی ریزین دے دیں خواجہ اور یہ سارے ریزین دے دیں پانچ شے لوگ ٹاپ کے تو مسلم ملون میں کیا بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اسی طرح پیپلز پارٹی سے پاکستان کیا گیا تو آپ بتائیے یہ کون آپ ریٹ کر رہا ہے تو یہ دراصل آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سپلٹ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں جو اس کو آپ زندہ رکھے ہوئی ہیں اور یہ بھی نہیں بھولا چاہیے کہ اگر فرینکنسٹائن کو بھی انہوں نے قید کر لیا تو جیسے وہ پکڑا بھی جاتا ہے پھر وہ نکل پڑتا ہے اور پھر وہ دکٹر کی جان بھی لے لیتا ہے تو اس فرینکنسٹائن میں پھر نکل 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 اس کو بھی ذہن میں رکھئیے کہ سپلٹ اور فرینکنسٹائن کا نکل اور اور بیرونی جو حالات جس کی آپ نے بات کی افغانستان انڈیا اور دائے بھائی ایران دیکھ لیں تو یہ صورت حال کے صرف جائے گی اگر فرینکنسٹائن سے آپ کی مراد یہ ہے کہ امران خان باہر نکل گا تو امران خان واپس باہر نہیں نکل گا بھی لگ سوچ موکہ دیا آپ سے باتھی کی جائے سکھے آپ سے آپ شرح سکھے شرح سکھے آپ موکہ سکھے خدا حافظ خدا ہفظ خدا موسیقی